ویٹامن سی جدید سائنس کہتی ہے کہ بڑھتی عمر کو صرف ویٹامن سی روک سکتا ہے جو جھوریاں چھانیاں داک سپورٹس فائن لائنز ان سب کو صرف ویٹامن سی سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے کلر کو وائٹ پرائٹ پلوائن صرف ویٹامن سی کر سکتا ہے یہ ویٹامن سی کس طرح یوز کریں گے کس سے حاصل کریں گے ہم یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ویٹامن سی میں خود پرسنلی طور پر استعمال کرتی ہوں بہت شاندار اس کے ریزلٹ ہمیں ملتے ہیں تو اس ریمیڈی سے کالے سے کالا رنگ گورا ہو جائے گا جپانی پھل میں ویٹامن سی اور اے شامل ہوتے ہیں اس پھل میں قدرتی طور پر بڑھتی عمر کے اثرات سے بچانے کی صلاحیت ہوتی ہے کھانے کے ساتھ اس کو لگانے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جب سیزن ہو تو اولوک یعنی جپانی پھل لازمی استعمال کریں فیس پیک کیسے تیار کرنا ہے اور اس کو کیسے لگانا ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور سکپ بلکل بھی نہیں کرنا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کے پنن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں بسم اللہ الرحمنہ آشانہ فوٹ و لاغ میں سب کو پیار بڑا اسلام علیکم تاجی آجائیں صاحب جی کیسے یہ فیس پیک بنانا ہے اور کیسے اس کو تیار کرنا اور کیسے اس کو لگانا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جپانی پھل لیا ہے ہم نے ایک ادر جپانی پھل لے کے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے ہاف ہمیں جپانی پھل چاہیے اور یہ جو اس کا گودہ ہے اس کا اندر کا جو بلب ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے اگر آپ فیس پر صرف لگا رہے ہیں تو ہاف بھی ہاف کے لیے کافی ہے تو اگر ہاتھوں پہ بھی لگانا ہے تو آپ یہ ہاف جو ہے پورا بھی لے سکتے ہیں تو اس پورے جو گودے کو ہے جو جپانی پھل کے جو اندر والا پارس ہے اس کو ہم نے سارا نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہاف ہمارا بچہ ہے اس کو ہم کھا لیں گے کیونکہ لگانے کے ساتھ اس کے کھانے کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پھل میں کتنی ویٹیمنز ہیں کتنے ویٹیمن اے ہے سی ہے کتنے ہمارے لیے فائدہ ماندہ اور کتنی بیماریوں کو یہ شفا ہے جپانی پھل سے رنگ چمکدار اور جو سکین سے جھوریاں چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ صرف ایک بار استعمال سہی آپ کی رنگت میں نکھار آجائے گا ضرور اس کو یوز کریں اور استعمال کریں جس طرح میں بنا رہی ہوں ویڈیو کو فل بچ کریں سکپ مت کیجئے گا آپ کو پتہ نہیں جلے گا کہ ہم نے اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کی ہیں اور کیسے یوز کیا ہے تو اب اس کے اندر ہم جو گودہ ہے نکال لیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مطلب کہ اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا یہ جو ہے بیٹر ہے بلکل سا نکل آیا ہے کوئی ہمیں اس کو گرائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چمچ سے بھی مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے اب ہمیں اس میں کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کے سامنے دکھاتی ہوں تو جی اس میں ہم نے جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے رائس فلور جی ہاں چاول کا آٹا جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو ہو گئی نا شاندار سی بات کیونکہ جو چاول سے ہیں ہمارے جو چہرے پہ جو ہمارا چہرہ ہے وہ ٹائٹ ہوگا پرائیڈ ہوگا اور ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے لیمو ہاف لیمن ڈالنا ہے اور پھر ہم اس کو اس جو میجیکل جو فیس پیک ہے اس کو مکس کریں گے تو اچھے سے اس کو کرنا ہے مکس جی ہاں یہ جو جو جپانی پھل ہے ویٹمن سی کا خزانہ ہے کہ لیمن کے بعد آپ اس کو ویٹمن جو سی ہے اس جپانی پھل میں بھی ہے اور ہمارے جو لیمن میں اس میں بھی ہے تو ہو گئی نا شاندار سی بات اور ہمارے چہرے کے لیے یہ کتنے فائدے مند ہے کھانے میں بھی اتنا ہی اس کے فائدے ہیں اور لگانے کے بھی اس کے اتنا ہی فائدے ہیں اچھے طرقے سے ہم نے مکس کرنا ہے بلکل کریمی ہونے ہم نے اس کو لے کر آنا ہے تو جی اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم نے اپنے ہینڈ پہ ہاتھ کو ہے اس کو اچھے طرقے سے واش کر لیا تھا اور پھر اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں جو ہم نے یہ فیس پیک بنایا ہے اچھے طرقے سے بنانا ہے اور مکس کرنا ہے اور پھر اس کو ایسے برش کے ذریعے لگائیں ہاتھ کے ذریعے لگائیں جیسے بھی لگائیں لیکن اس کو لگا لینا ہے اور تقریباً جو ہے نا اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا لگا گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو جبانی پھالا ہے نا تھوڑا سا خوش اور ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے چاول کاٹا رائس فلور ڈالا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کا سکرب کریں گے مطلب کہ تھوڑا سا ہم اس کو مساج بھی کریں گے اپنے چہرے پہ ہلکے ہاتھ سے ہم مساج کریں گے اس سے جو ہمارے چہرے کی جو بھی گندگی ہوگی وہ نکل جائے گی ہمارا چہرہ بلکل نیٹ ہو جائے گا صاف ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا تو جی ہم نے یہاں پہ اپنا جو ہاتھ ہے واش کر لیا ہے تو میں اس کو صاف کر رہی ہوں تو آپ نے بھی اپنا فیس بھی اور جو آپ کے ہاتھ ہیں واش کر لیں دس منٹ کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ اگر رگڑنا چاہیں مطلب کہ تھوڑا سا آپ اس کو مساج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا چہرہ بلکل نرم رائم ہو جائے گا دیکھیں کتنا فرق آیا ہے ہاتھ میں بہت برائٹنس آگئی ہے ہاتھ میں خوبصورت لگ رہا ہے ہاتھ تو اسی طرح آپ کا ہاتھ بھی اور فیس بھی نیٹ ہو جائے گا تو ضرور اس ریمیڈی کو لگائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میرے یہ ریمیڈی کیسے لگی ہے بہت ہی شاندار میں اس سرچوں کی حساب سے یہ جو ریمیڈی لے کے آئی ہوں ضرور اس کو یوز کریں بنائیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت ہی عام سی چیزیں ہیں جو گھر میں ہر کسی کے گھر میں کچن میں ایویلیبل ہوتی ہے اور جپانی پھل بھی ہر کوئی سیزن میں اس کو کھاتا ہے تو ضرور کھائیں بھی اور لگائیں بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کریں دیکھا نہ ہو گیا نہ کمال کہ ایک چیز سے ہم ٹو این ون کام کریں گے پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ